اس موڈیول سے ہم سامپلنگ ٹیکنیکز پہ گفتگو شروع کریں گے یہ ریسرچ کے تمام ٹاپکس میں سے ایک بہت اہم موضوع ہے جب بھی ہم کوئی ریسرچ کانٹیٹیٹیو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اس سٹیپ سے واسطہ پڑتا ہے ہم جب بھی ریسرچ کریں گے فرض کر لیجیے ہم پاکستان کے اسادزہ پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسادزہ پہ ریسرچ کرتے وقت ہم پورے پاکستان کے اسادزہ پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہیں تو تمام اسادزہ ہم اپنی ریسرچ میں شامل نہیں کر سکتے تو ہم ان میں سے تمام اسادزہ کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں شنافت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک سیلیکٹڈ گروپ آف ٹیچرز کو لے کے ان پہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس سے امید یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بے شک تمام اسادزہ کو نہیں شامل کیا ریسرچ میں اس کے باوجود ہم جو فائنڈنگز لیں گے وہ ان تمام پہ اپلیکیبل ہوں گی سو اس بنیادی تصور کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو آپ دیکھئے گا کہ اس موڈیول میں ہم صرف پاپولیشن اور سامپل کے کانسیپٹ پہ گفتگو کرتے ہیں ان کی ڈسکرپشن اور فردر ڈیٹیلز ہم آنے والے موڈیولز میں دیکھیں گے اب کانسیپٹ ان دونوں کا یہ ہے جیسے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں فرس کلی جو ڈائیگرام میں ہم نے بنائی ہوئے ہیں یہ سادزہ کرام ہیں جی پورے پاکستان کے تو پاکستان اگر آپ کا پورا ایریا ہے جہاں آپ ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں یہ تمام سادزہ ہیں جو آپ نے آئیڈنٹیفائی کیے تو ریسرچ کرنے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو بھی فرض کرنے کوئی کوئی کوئیسٹنیر ڈسٹیبیوٹ کر کے ان سے ڈیٹا لینا ہے تو میں ان تمام سادزہ سے ڈیٹا لینا ہوں جو کہ ورچولی نہ پاسبل ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ایکانومائز کرنے کے لیے اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے بغیر اس کے آؤٹکم کو یا اس ڈیٹے کی کوالٹی کو کمپرومائز کیے ہوئے ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم ان پوروں کی بجائے ان میں سے ایک پرٹیکلر نمبر آف ٹیچرز کو سیلیکٹ کر لیں اور وہ ٹیچرز اس طرح سے سیلیکٹ کریں کہ وہ تمام کے تمام پاپولیشن کو ریپیزنٹ کر دیں یعنی دوسرے لفظوں میں میں اگر یوں کہوں کہ اگر میں اس سیلیکٹڈ گروپ سے یہ سوال نہ پوچھتا بلکہ میں اس پورے گروپ سے وہی سوال پوچھتا تو جو جواب پورے گروپ کا آنا تھا میرے سیلیکٹڈ لوگوں نے بھی وہی جواب دیا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو سیلیکٹ کیا وہ اپنی پاپولیشن کو ریپیزنٹ کرتا ہے اب اس سے آپ دیکھئے کہ جب آپ ایک ہی گروپ کے لوگوں میں سے چند کو منتخب کرتے ہیں اور منتخب کرنے میں آپ کی پریفرنس ہی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ منتخب ہو جائیں جن سے میں بات پوچھوں جو بھی جو جواب ان کا آئے وہی جواب تمام پاپولیشن سے اگر پوچھا جاتا تو وہی جواب آتا اگر میں اس بات کو انشور کر سکوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پاپولیشن سے ایک ریپیزنٹیٹیو سامپل ڈراؤ کر لیا اب یہاں اس سے پہلے پاپولیشن کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے پاپولیشن کا کانسپٹ کیا ہے ہمارے ہاں اس کا حضب ہے کہ میں جن بھی لوگوں پہ ریسرچ کر رہا ہوں وہ اس کا تمام ایگریگیٹ یعنی اس کٹیگری میں فال کرنے والے تمام لوگ جو ہے وہ اس ریسرچ کی پاپولیشن کا کہلاتے ہیں جیسے میں نے ابھی اسادزہ کا ذکر کیا پھر اس کا لیجئے میں تعلیمی مسائل پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اور تعلیمی مسائل پہ ریسرچ کے لیے سب سے جو ریلیونٹ گروپ ہے میرے نزدیک ان میں سے ایک گروپ اسادزہ اکرام کا ہے اور میں یہ ریسرچ پنجاب میں کرنکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پنجاب کے پروونس میں گورنمنٹ سکولوں میں پڑھانے والے تمام اسادزہ جو ہیں کیونکہ میں گورنمنٹ سکولوں کے مسائل دیکھ رہا ہوں تو گورنمنٹ سکولوں میں پڑھانے والے تمام اسادزہ جو ہیں وہ میری پاپولیشن کہلائیں گے تو اس لیے دیکھیں آپ لکھاوا کہ پاپولیشن is an aggregate of یہ انسان ہو سکتے ہیں یہ کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی کیسز ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو سکتے ہیں سو اگر سادزہ ہیں تو سادزہ رہے تمام انسان ہیں ان تمام ٹیچرز کا گروپ جو ہے وہ پاپولیشن کہلاتا ہے اور پھر سامپل کا کانسپٹ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اس پورے گروپ کو جب میں نے آئیڈنٹیفائی کر لیا تو اس میں سے ایک ریپیزنٹیٹیو سامپل نکالنا اور کانسپٹ دیکھیں ہوئی ہے کہ میں سامپل میں جو لوگ لوں گا میری توقع یہ ہے کہ جو بات میں ان سے پوچھ رہا ہوں تعلیم کے مسائل ان سے پوچھ رہا ہوں پنجاب کے پبلک سکولز کے تو اگر میں ان سیلیکٹڈ لوگوں کی بجائے اس پورے گروپ میں وجود تمام اسادزہ سے بھی یہ بات پوچھ لیتا تو جواب وہی آنا تھا جو کہ ان سے پوچھنے کے بعد آیا تو اس صورت میں کہوں گا کہ میں نے ان کا ایک سامپل لے لیا اچھا ہم اس کے لیے ایک بڑی عام فہم سی مثال استعمال کرتے ہیں مثلا جب آپ کو فرض کر لیجئے آپ نے کچھ کھانا پکایا چاول پکائے تو آپ کو کھا جاتا ہے کہ بتائیے ان کا ذائقہ کیسا ہے تو آپ پورے اس کھانے کو نہیں کھا کے بتاتے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے آپ اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر آپ اس سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ میں نے ایک شربت بنایا اس میں چینی پوری ہے یا نہیں تو آپ پورے کا پورا شربت پی کے نہیں مجھے بتاتے کہ اس کے اندر چینی پوری ہے کے نہیں آپ اس کو پہلے مکس کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک چمچ میں ایک سپ لیتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر چینی کی مقدار ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ نے جب اس کو مکس کر دیا سارے کو اس پاپولیشن کو فرض کرنے وہ شربت کی پوری مقدار پاپولیشن ہے آپ نے اس میں سے اس کو پہلے مکس کر کے ہوموجینس بنایا پھر اس میں سے آپ نے ایک سپ لیا تو وہ ایک سمپل ڈراؤ کیا آپ نے اور اس سمپل کو ٹیسٹ کر کے آپ نے مجھے بتا دیا کہ اس پورے کا اندر چینی کی مقدار مناسب ہے یا نہیں ہے سمپل کا یہی تصور ہے کہ سمپل آپ پاپولیشن میں سے ایک سپ کی طرح ہے کہ آپ ایک ہوموجینس کرنے کے بعد اس میں سے ایک سپ لیتے ہیں اور اس ایک سپ کو چیک کر کے آپ یہ بتا پاتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو سلوشن ہے یا پورے کا پورا جو شربت آپ نے بنایا تھا یہ کس طرح کا ذائقہ رکھتا ہے اس کے اندر چینی کی مقدار درست ہے یا نہیں آپ دیکھئے جو میں نے فگر بھی سلائٹ پر آپ کے سامنے بنائی جو شیپ پاپولیشن کی بنی ہوئی ہے سمپل ڈراؤ کیا تو اس کی بھی وہی شیپ ہے اس سے بہت چھوٹی ہے سائز میں لوگ بھی کم ہیں لیکن شیپ اس کی وہی ہے سو اس اینالوجی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ تصور سمجھ آتا رہے گا کہ پاپولیشن اور سامپل کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے ان کے کانسپٹ کیا ہے آنے والے موڈیوز میں ہم پڑھیں گے کہ پاپولیشن کہتے کس کو ہیں ڈیٹیمنٹ کیسے کی جاتی ہیں سامپل ڈراؤ کرنے کے میکنیزم کیا ہیں مختلف اور ان کے فائدے اور نقصان کیا ہوتے ہیں موسیقی موسیقی